ٹی ٹوینٹی ایک وکٹ مقابلوں کی عالمی جنگ شاہین کیوی کو دبوچنے کے لیے میدان میں آگئے ٹوز جیت کر پاکستان کی فیلڈنگ جاری قومی ٹیم کا وننگ کامبنیشن برقرار شارجہ کے میدان میں پاکستانی بولرز نے نیوزلینڈ کو دباؤ ملے لیا رات کے وقت اوس پڑ سکتی ہے اس لیے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا کپتان بابا رازم کہتے ہیں کہ آج کے میچ کے لیے کافی پور اعتماد ہے جلد وکٹے لے کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے گزرشتہ میچ کی کارکردگی دوہرائیں گے ہم بہت زیادہ اچھا ایکسپیکٹ کریں کہ انشاءاللہ وہ نیوزلینڈ کے ساتھ بھی بہت اچھا گیم ہمیں دیکھنے کو ملے گی بہت اچھا محوکہ ہے جو ان کے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ گئے تھے بہت اچھا محوکہ ہے پاکستان کو بدلہ دینے کا یہ میدان چھوڑ کر بھاگے تھے ان کو نہیں چھوڑنا ہے پاکستانی شائکین شاہینوں اور کیویز کے مقابلے کے لیے پرجو سوشل میڈیا پر دلچسط تفسر جاری کیوی کپتان ویلمسن نے پاکستانی پرستاروں سے معافی مانگ لی کہا افسوس ہے کہ پاک نیوزلینڈ سیریز میں مسائل کھڑے ہوئے وزیراعظم نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری کی منظوری دے دی لیفٹینن جنرل ندیم انجم نئے ڈی جی آئی تائنات کر دی گئے نوٹفیکیشن کا اطلاق بیس دومبر دوہزار ایک قصے ہوگا وزیراعظم نے کئی فوجی افسران کی انٹرویو کے بعد فیصلہ کیا حد پی مشاورت آج وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان ہوئی وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی ملاقات ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینن جنرل فیض امید بھی شریک ملک کی داخلی اور امن امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت امن امان پر بھی اجلاس مذہبی جماعت سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کل ادم ٹی ایل پی سے ایک ہی نکتے پر اختلاف ہے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا مظاہرین نے آج راستے کھولنے کا وعدہ کیا تھا سعاد رزوی سے پھر بات کروں گا کوشش ہوگی کہ طاقت کا استعمال نہ ہو شیخ رشید کی گفتگو ملک میں مہنگائی اور پیٹول مصنوات کی قیمتوں میں حالی اضافہ عوام کا معاشی قتل ہے پارلیمنٹ میں حکمتی اقدمات کی بھرپور مخالفت کریں گے شباز شریف کا اعلان پیٹولیم ڈیلر ایسوسیشن نے پانچ نومبر کو ملک گیر حرطال کا اعلان کر دیا رہنماوں کا کہنا ہے کہ تین سال حکمت نے کمیشن بڑھانے کا لولی پاپ دے رکھا ہے ساڑھے بارہ فیصد ایڈوانس ٹیکس دیتے ہیں مہنگائی کا سنامی جاری ریلوے کے قرائے میں دس فیصد اضافہ کر دیا گیا ماہ نومبر میں کراچی کے لیے بجلی مزید مہنگی انسٹھ روپے یونٹ مہنگی کر دی گئی اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ڈالر انٹر بینک میں بیاسی پیسے مہنگا ہو کر ایک سو پیچھتر روپے کی سطح عبور کر گیا اوپن مارکٹ میں ڈولر کی قیمت میں نوے پیسے اضافہ تحریک انصاف نئے وزیر علیہ بلوچستان کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کرے گی وزیر دفاع پرویز خٹک کی گفتگو کہا بلوچستان عوامی پارٹی کے اکثریتی فیصلے کی حمایت کریں گے نسلہ ٹاور سات روز میں مسمار ہوگا عدالتی حکمات پر عمل درامت کا غاز پانی وجلی گیس منقطع رہائشیوں اور جماعت اسلامی کا اتجاج نسلہ ٹاور کو دھماکے سے گرانے کے عدالتی حکم پر عمل کے لیے معاپنت فرہام کی جائے کمیشنر کراچی کا ایف ڈیو اور سی ایس بی سی اے سے درخواست ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کہتے ہیں عدالتو کا اترام ہے مگر نسلہ ٹاور گرانے کا فیصلہ سے اتفاق نہیں